سنتب ترمان سرسانتا ہے جن کے بھروں کے جانے میں اے غرد ہمانے مہان جن بچریں ہمارے ہیں پرچن سار جانتا پرگیا پنس پرماما دھکار گاتھا پچھا کی چل رہی ہے پوچھ گردیس جی کے کوٹیشن کو اپن پڑ رہے تھے پیر نمبر 396 396 جو سمکون بشت کو بیان کا گے بنانا چاہیے اس کے بدلے انہیں کرنا کا قرآن بناتا ہے اپنی برطمانی یوپتہ سے کرنا آئے وہ ہے الگ بات ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ دیکھا اس لئے مجھے دیا آئی نہیں دیکھتا تو دیا نہیں آتی تو جو صرف گیان کا نمت تھا اسے اس نے کرنا کا نمت بنایا اور ہم بڑے گورب کے ساتھ یہ ادھان دیتے اسٹائب کے لالا کر کے نکال کر بڑنا حدثہ تھا فلانہ تھا تو یہ بہت خوفز میں گیا ایک بھینسہ فرس گیا تھا کہیں گڑھے میں وہ نکل نہیں پا رہا تھا سارے آفیس کے لوگوں کو لگا دیا اور گڑھے کو بھینسے فرس نکالا پھر بعد میں آفیس میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت مہا نفکار کیا کس پہ بھینسے پہ تو ان نے جواب دیا کہ میں نے بھینسے پہ نہیں کیا اپنے پہ کیا ہے اسے دیکھ کر خالت میں مجھے جو بہت بھینکر پیڑا ہوئی تھی میں نے تو اس کا علاج کیا ہے میں نے بھینسے کو میں کہاں کہاں بچا سکتا ہوں کس نے بھینسے کہاں کہاں کس گردے میں کہاں کہاں پھس رہے ہمیں تو جو دیکھنے میں آیا بس اسی کا ہم نے کیا تو وہ کہتے دیکھو اس کو گیان کو کرونا کا کان میں نے پرد پرپدارس کو گے کو کرونا کا کان مانا جبکہ وہ گے کرونا کا کان نہیں ہے دیکھا اس میں دیکھو نیچے کہ اپنی برطمانی اوپتہ سے کرونا آئے وہ ہے الگ بات ہے جدی اپنی عوستہ میں کرونا پر کے قارن آتی ہو ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کرونا آتی ہو تو دکھی جیو تو تینوں کال ہی رہیں گے مانے کرونا کے نمتے تو چوبیس گندے بیدوان ہیں کیا جس سے تینوں ہی کال کا پنک کار آگاتا رہے گا اب وہاں جیو رہیں گے تو ہمیں پنک کار آگا آگا مانے کرونا آئی جی مانے پنک کار آگا آگا مانے اسے بتانے کا بھاب ہمیں آئے گا تو وہ تو کہتے بہت اچھی بات ہے سب جیو کو ایسا راگ آئے وہ سب کرنا بند ہو جائیں ایسا ہو جائیں جگت تو اس کو سب سے بڑی ترقی مانتا ہے یہ بہت گہرائی سے سمجھنے لائک بات ہے کہ جددک جگت کا دھرم جہاں سماپت ہوتا ہے وہاں جین دھرم کا دھرم شروع ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہے دیکھو یہ پنک کا راگ آتا رہے گا تو اس سے پنک کا بھی بندن ہوتا رہے گا تو ایجید ایسی خود سے ایسا لگتا ہے کتنی خوشی کی بات ہے کہ میں ہمیں سب پنک ہی بانتا رہوں گا جس سے ابند ہونے کی کبھی افسر ہی نہیں آئے گا اب ابند کب ہوگا وہ بات ہی نہیں سوچتا ہمیں سب بند ہوتا رہے گا پنک بند ہوتا رہے گا سب بھریا یہ بھاو ہمیشہ کرتا رہوں شکروں پنک کیا جین کبھیوں کے لکشی ہوئی میں سے نکال کے بتا سکتا ہوں کہ انہوں پر ایک گھو رب کے ساتھ یہ دکھا کہ میں جرن تر یہ پنک کیا جرن میں چرک کرونا سروتر بھے سوچتر بہتا ہی رہے بس ہم کو یہ اس تھی ختم کرنی ہے ہے کہ بہتہ ہی رہنا ہے وہ نے وہ لے لیا نا آج سمبیگ کہنا ہم ہے کہ سم سمبیگ انکمپا اور آس تک ہے اب بھگوان سے پراتھنا کہتے ہیں اب بھگوان سے بھی یہی مانگ رہا ہے اب بھگوان کیا کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں موکش اب موکش کے مابات ہی نہیں کرتا ہے موکش یہ ہی نہیں ہے مرن تر کرونا کا سوتر بہتار ہے تو پنبند ہوتا رہے گا سنسار میں نکھڑتا رہے گا وہ کہتے ہیں کہ پنبند ہوتا 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 نہیں ہے نیرنت نہیں ہوتا ہوتا پنبھ آپ آپس میں انتر مورت میں بھلتے ہیں بھاب ایسا بھی نہیں ہے ملہم سنسار نہیں لہے گا ہرتی ہے اگیانیوں کو بھی سنیوگ کا دکھ نہیں ہے مرحبہ ان کو سنیوگ ایسا مل گیا تو نہیں اپی تو بے اپنے آنند سبھاپ کو بھول گئے ہیں اس لیے دکھی ہیں وہ یہی مانتے ہیں نا یہ آدمی آگیا اس کی وجہ سے مجھے دکھی ہے یہ ہے یہ سنیوگ تو اس لیے جگت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہیں سیاہ کا مہار کا وہیں رامن کی گہل اب دیکھئے بیکار کی اتپتی کے لیے ہاں جیسے کہ ہم ہم نے کسی محلہ کو دیکھا اور ہمیں بیکار اتپن ہو گا محلہ نے کسی پرس کو دیکھا اور اسے بیکار اتپن ہو گا تو ایسا کب آئے گا کہ جب جگت میں محلہیں نہیں ہوں گی تو تجھے بیکار نہیں ہونے کا کائن تو ابھی ملے گئی نہیں اب پرستری جنہ نے بھیسیا جنہ یعنی محلہوں سے کھالیس دیگت کو کیا نہیں جا سکتا ہے تو تیرے لیے وہ کیا ہیں پریکچھا یوگ ہیں پریکچھا یوگ ہیں وہاں تک تجھے سیمید رہنا چاہیے کانی سامین دیکھوں گا ہی نہیں دیکھوں گا ہنے تو آنکھیں پھول دے سوردہ جلی تو کیا ہو جائے گا سوردہ سے آنکھیں پھول دے سکتے ہیں لوگ کمی میں نے کسی ماں بیہن کو دیکھا اور میرے کو کھوٹا بھاپ آگیا تو میں نے آنکھیں پھول دیں ایسے تو کام چلے گا نہیں نا سوردہ پرکاشا تو گیاں کا سبحاہ ہے نا آج گردی پرکاشاکٹی کے بارے میں بتا رہے تھے نا کیا بتا رہے تھے محلوم سنے نا کب بتا رہے تھے پانچ بنے والے نے بتا رہے تھے پرکاشاکٹی کا بنن کر رہے تھے کیا آدمان میں کھسی پرکاشاکٹی ہیں جہاں 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 کیا آپ نے اپنے کہاں جہاں جہاں ہے وہاں رہ جائیں گے ادھر سے رہ جائیں گے دکھی جیل گیان کے گے اپنے ہاں آگے تھے ادھر ہونے کا آپسر ہی نہیں ہاں گا اگ جانیوں کو بھی سنیوک کا دکھ نہیں ہے اپی دوبے اپنے آنند سباب کو بھول گئے ہیں اس لیے دکھی ہیں اور سنیوک کے کارن دکھی ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کے کارن میں دکھی ہوا تو اس نے عجیب سے آسرب کا ہونا مانا تیرے کو جو آسرب نام کا تت ہوگا آسرب ہوگا کرم کا تو تیرے کان ہونا چاہیے عجیب کو تو کوئی آسرب ہونا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اسے بند ہو عجیب کو تو تو نے تو عجیب کو آسرب کا کارن مانا کسی صریح اس کی تکلیم ہے اسے دیکھ کر کے اسے دکھ ہوا تو عجیب کو لکھا نا سنیوک کے کارن دکھی ہے اور ان کو دیکھ کر ان کے کارن میں دکھی ہوا تو اس نے عجیب سے آسرب کا ہونا مانا اس لیے اسے مطلب تو صحت کرنا ہے دیو دکھی نہیں دکھتے اور نارکی کے سامنے نارکی سامنے دکھائی نہیں دیتے اس لیے یہاں منسو ترنچوں پر لیا ہے سویم کی کمجوری سے کرنا آئی ہے گیانی ایسا مانتے ہیں سویم کی کمجوری سے کرنا یعنی کم کرنا آئی ہے ہمارا سو بھاگ نہیں ہے یہ نہیں کہہ کہ ہماری دیرتا سے کرنا آئی ہے ہمارا بہت بڑی سبحاب ہے تو ہماری ہیدے سے کرنا کا سوطر بہتا رہتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اپنی کمجوری تو کمجوری کا کان ہے اور تم مانگ رہے کہ میرے ہیدے سے کرنا کا سوطر بہتا ہی رہے گنگ رہی نگلتی ہی رہے کیوں وہ یہ نہیں کہتا ہوں یہ سا کوئی شمیر دستی گیاں نہیں بھی لکھ سکتا ہے میری سننہ چارت نوالگی ہے پیکشاہ پہ علیکم پیکشاہ ہوتی ہیں لیکن جن نے یہ لکھا ہے وہ تو پکا یہ مانتے تھے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اچھے اچھے بھابوں کی لیے ہی انہیں وہ سب لکھے آپ سمجھے نا اور انہوں نے پرسنلی جانتا ہوں کنے لکھا مانے میں کھانجوگر کس ہوئے مکتار مکتار یہ دلی میں تھے یہ بہت شہران پر ادھر کے تھے وہاں میں مکترنچن مکتار دنسی مکتار لوگ ہیں وہ مکتار مانے یہ جو جو گابر میں عدالتیں ہوتی نا عدالتوں میں جو منشیگری کا کام کرتے تھے انہیں مکتار کہتے تھے ملکہ کسی جاگیدار بھگیر ہے کہ وہ پرسنے دھی بن کے عدالتوں میں جایا کرتے تھے تو وہ مکتار ہی محسن کا مکتار ساب وہ یہ سنوکھی مکتار کرتے ہوں گے تو وہ جوگل کے سور جی تو بھوت بھوت اس میں کٹر تھے بھوت اہم تھا ایک ایک گھتنا بتاتا ہوں میں آپ کو انہیں ایک ایسی کبتہ بنائی اچھی کبتہ بنائی ہو گئی جیسی جی ہے نا میری بھابنا اور وہ کبتہ آتم دھرم میں سپنے کو بھی دی سونج جائے تھے اور آتم دھرم میں کسی کا گردیو کے پروجن کے علاوہ کسی کا بھی نہیں شاپتے تھے نیم تھا یہ تو میرے ہاتھ میں جب آیا آتم دھرم تو مجھ کو یہ چھوٹ ملی کہ میں سمبادگی لکھ سکتا ہوں اور چھوٹ ملی مانے کسی نے دی نہیں میں نے کسی سے مانگی نہیں میں تو آیا اور میں نے لکھنا سلو کر دیا آپ سمجھے نا بس کسی نے ٹوکا نہیں گردیو کے پاس پہنچا سب لوگ دیکھے تھے گردیو کی طرف گردیو کچھ بولیں گے گردیو نے کچھ نہیں بولا اور لیکھ پڑا کہ اچھا ہاتھ اچھا لیکھیں سب سے پہلے مانوں میں نے کہہ دیا تھا سمپادگی میں ہے کسی کو کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے سن ستتر سیونٹی سیونٹی سیونٹ جولائی مہینہ کا انکھ میں میں نے گردیو کا انٹرگل دیا تھا چیتر نے چمت کا سب سے پہلا جب وہاں سے آتا مدھر میرے پاس آیا تو اس کے بائیس سو گرہاک تھے چھمجھے نا میں نے چار ہجار چھاپا تھا بائیس سو گرہاک چار ہجار کھا کروگی جبر جسی میں نے چھاپا چار ہجار اور وہ گردیو کا انٹریو دیا اس میں وہ اتنا لوگ پری ہوگا کہ وہ اخوار دوارہ تین ہجار چھاپنا پڑا اخوار آج تک کوئی دوارہ نہیں چھپا ہوگا پتر کا میں ایک جین دوارہ نہیں چھپی ہوگی اور وہ اپنے ہاں سے سات ہجار چھپا وہ سارے دیش میں گیا اور اس سے اتنی لوگ پیتا ہوئی کہ کسی نے کوئی بکلپ ہی نہیں کر سوچ نہیں چکا کہ اس کو روکنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے شاپ شاپ کے اسے بانٹا گزراتی انواد کر آیا گزراتی میں چھپا بانٹا آپ سنجھے نا تم نے پڑھا ہے وہ گردیو سے سب سے بھیلا انٹرویو دیا پھر اس سے گردیو کو بھڑکایا گیا کہ انٹرویو جو لوگ نوکھلی کرنے آتے ہیں وہ دیتے ہیں اور آفیسر بیٹھ کے لیتے ہیں تو ایسا ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کر کے ایک انٹرویو کھانجی سوامی سے یہ آپ کو میں نے آپ نوکھلی کرنے گئے ہوں اور ان کو انٹرویو دیا ہو تو ان نے آپ کا انٹرویو لیا ایسا بھڑکایا میں جن نے بھڑکایا میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا آپ سمجھ رہی نا پھر وہ بات پھیلی وہ تو ہاں پھر میں گیا تو میں نے گردیو کو بتا رہا گردیو ایسا نہیں ہے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں یہ تو پیدھان منتری کا پترکار سادھان پترکار جب آلال نہرو کا اندرا گاندھی کا اس وقت یہ پیدھان منتری نا ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں یہ ایسا انٹرویو ہے وہ ایسا انٹرویو نہیں ہے نوکری والا اور یہ کس لیے دیا جاتا ہے کہ جو ان کے بارے میں بھرم ہوتے ہیں سماج میں ان بھرم کو نکالنے کے لیے دیا جاتا ہے آپ کے بارے میں جو بھرم پھیلا رکھے سماج میں کہ جو منیوں کو نہیں مانتے جو اپنے کو منی مانتے ہیں جو باتیں پھیلا رکھی ہیں اور جس سے اپنے موکشیوں کا بروت کرتے ہیں تو ان باتوں کو آپ سے لے کے دیا تو اس سے بہت صفائی ہوئی ہے اس کا بہت لاب ہوا پھر تو لگاتار میں نے اچھا انٹرویو دو دو تین تین چار مہینہ کے انترال سے دو تین سال تک دیئے اور ان سے بروت جواب آدھا بن بلکل سمافت ہو گیا کہ کانجی سوامی کی جن باتوں میں وہ پرچار کرتے تھے جھوٹی سچی وہ سب کلیر ہو گئیں ان کے موک سے کلیر ہو گئیں اور وہ لکھتا گئیں پھر ہم نے اسے لاکھوں کتاب بو کتاب کے روپ میں چھپا گئیں چیتن چمت کا نام سے چھپایا انہ جی نے یہاں سے خود مہراشت میں جاگے کولا پور جلے میں پندرہ ہجار بانتی تھی اس سے بہت بہت شفائی ہوتی ہے اہم دیکھا اپنے کہاں پڑھ رہے تھے ہیں مکتار حمدان تو انہوں نے اس بات کا بہت اطرات کیا لیکن وہاں سے تو انہیں نہیں چھپا تو نہیں چھپا اب انہیں اولاہ نہ دیا کہ آج تک کسی اخوار کی احمد نہیں پڑی کہ جس کو میں نے کوئی اپنا آلیک بھیجا ہوں اور وہ چھپنے سے منہ کر دیں انہیں سوچا کیسے ایسا ریاکشن انہیں دیا تھا کیا؟ انہیں بہت سمجھایا گیا کبھی گردیب کا پروچن کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہاتا ہے اور یہاں ایسی جواز نہیں ہے کیونکہ پھر کس کس کا چھاپیں اور کس کا نہیں چھاپیں اور اس وقت گردیب کے انکول بھی نہیں تھے بات میں بھی نہیں رہے انکول کبھی جتنے مکتہار بندھو تھے تو کوئی پکش میں نہیں رہے سب بھروض میں تھے ایک رتنچن مکتہار تھے وہ بہت بڑے کرنانیوں کے بدوان تھے وہ بھی بھروض میں ہی تھے سیم کی کمجوری سے کرنا آئی ایسا جانی مانتے ہیں کنتو اگیانی پر کے کارن کرنا ہوئی ایسا مانتے ہیں گیانی کو بھی دکھی جیووں کو دیکھ کر کرنا کا بھاب آتا ہے یہ ایک پروبلم ہے کہ مانتے تو بھی ایسا ہے وہ کرنا کا بھاب آتا ہے کنتو بھی ایسا جانتے ہیں کہ بے جیو اپنے گیان سباب کو بھول گئے ہیں اس لیے دکھی ہیں بے دکھی ہیں اس لیے مجھے کرنا آئی ہے ایسا گیانی نہیں مانتے یہ ایک مجھے کی بات اور ہے اس میں دھان آپ لوگ دے میں تو اس میں یہ ہے کہ اکیلی وہ کرنا آئی اور وہ بند کا کان ہے اتنا ہی نہیں ہے وہ کہتے اس سے وہ کرنا آئی ہمیں وہ اس کے کارن آئی یعنی وہ دکھی نہیں ہوتا تو ہمیں کرنا نہیں آتی ہمیں ایسا ترک دیتے ہیں تو ہماری کرنا آئی اس کا کارن اس کو ماننا یہ بہت بڑی گلتی ہے تو کیا ہونے تو یہ تھا کہ وہ ہمارا گے بن سکتا ہے ہمارا ہمارا گے یایک سمبند ہے تو اس کے نمت کے روپ میں اس کے کارن ہمیں بیان ہوا یہ تو کداشت کہہ سکتے ہیں نمت کی اپیکشا اپادان کی اپیکشا تو وہ بھیں نہیں کہ سکتے ہیں ہاشو میں نے نا نمت کی اپیکشا لیکن کرنا کارนะ تو ہم بھو نمت بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اڈبی کہتے ہیں ایسا کرنا کار�ng کی نہیں ہے ہم اسے دکھی دیکھا وہ دکھی نہیں ہوتا تو ہمیں کرنا نہیں آتی میں نا آپ کا کارنا دھرم ہے اور کرنا آپ کو دوسرے کو دیکھنے دکھی divان کو دیکھنے آتا ہے تو آپ کو ایسا دھرم کرنے کے لیے جیوہوں کا دکھی رہنا بہت جروری ہے کیوں کیا سانتھی جی سمجھ بھی جائے نا مانے اس میں سے کیا نسکرس نکلتا ہے کارونا دھرم ہے اور وہ ہمیں آنا چاہیے سبھی جیوہوں کو آنا چاہیے اور وہ دوسروں کو دکھی دیکھیں گے تب ہی آئے گی تو سارا سنسال دکھی دکھ مٹ جائے گا تو پھر وہ کارونا نہیں آئے گی تو کارونا نام کا دھرم ختم ہو جائے گا وہ تو کہتے ہیں کارونا نام کا دھرم ہمارے اندر میں اس کے کارن ہے جو چارتر گون میں ہماری کمجوری ہے اس کے کارن ہمیں کارونا آئی ہے پر کے کارن کرنا نہیں آئی ہے دیکھو یہ بات اس میں بار بار ہے اسے گھر پہ پڑھنا دو تین دفعے اور پھر اس پوئنٹوں کو نسان لگا نا اپنی کتاب میں کل کتابیں لے کے آنا ہمیں کتاب دیکھوں گا کس کی میں کیا نا نسان لگا جگت کے پداس اندھ ہیں اور ترکال ہیں اندھ ہیں اور ترکال ہمیں سا رہیں گے اس لیے پر کے کارن کرنا ہوتی ہے ایسا ماننے والوں کا اندھان مندی راڑ دون نہیں ہوگا اندھ جیبوں سے اندھا کریں گے جگت کے جیب دیکھنے جاننے یوگ ہیں کیبل گیانی صدی کو دیکھتے ہیں کنٹو ان کو کرنا کا بکلپ نہیں آتا ہے ترنج منوں سے جاننے لائک ہونے سے بے گیان میں ماتر گے پنے نمتھ ہیں ایسا نہیں مانتا ان کے آدھار پر مجھے کرنا آتی ہے ایسا ماننا یہ متھا سل ہے وہ ہے دوست گیان سواب کے آسرے سے ہی دور ہوتا ہے تین پنگتیاں کتنے ہی سپسٹ ہیں مورا اجیانی ماتر جاننے کا کام تو نہیں کرتا مانو ماتر جاننے کا کام مانو پر جاننے کا تو سنبند ہے تو وہ کرے تو تو کوئی دکت نہیں ہے نا میں نا پرانتو جاننے یوگ پدارت میں میرے سے کچھ ہوگا اور ان سے میرے کو کچھ ہوگا ایسی بیبریت مانتا ہی کرتا ہے اس لیے وہ ہے سواب کا خون کرنے والا ہے مانے وہ کیا کیا دیکھو ملتا وہ اس میں سے اچھا برا مانتا ہی ہے ہر چیز کو جو آئے گا رب سندر نے یہ کرتا ہے کہ میرے لئے کیسی ہے دیکھو میں بتا دوں اخوار میں آیا ایک کانین برا کہ گورنمنٹ ٹیکس کی ریٹ بڑا رہی ہے پھٹا پھٹا میری کو کیا آثار پڑا میرا ٹیکس بڑھے گا کے گھٹے گا بڑا 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 اپنے پر لگاتا ہے ہر چیز کو اپنے پر اس کا انکول پرتکول کیا آثار ہوگا اس کو چوبیس گھنٹا دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے ہی سارے ڈیشیزن کرتا ہے کھل میں نا راگ دے اس میں لڑتا ہے اب وہ پر کا کوئی کارن ہے ہی نہیں یہ دی ہم کو یہ سمجھ جیسے مال میں پڑھا گیا یہ دی ایک بڑی بڑی کمپنی ہے اور وہ جیپر میں آ جائے گی تو ہمیں کوئی لاب نہیں ہوگا اس سے پھر اسے کوئی لیے نظرہ نہیں ہے یعنی وہ جیپر میں آ جائے گی تو جیپر کے لوگوں کو حجاروں لوگوں کو نوکری ملے گی پھر ایسا ہو جائے گا خراپن آپن کو بھی مل سکتی ہے مل سکتی ہے میری پریائے میں جو کرونا آتی ہے کرونا سمجھتا ہے دیا دیا سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے کنتو جدی پر کے کارن کرنا مانے تو ہے مچھاتو کا دوس ہے دیکھو اپنے وہی کرونا آئی اب میرے میں میرے کارن آئی ایسا مانے دل چارتر کی کمجوری ہے اور اگر یہ پر کے کارن آئی تو مچھاتو کا دوس ہے مطلب یہ ہے کہ پر کے کارن آتی نہیں اپنے کارن ہی آتی ہے تو یہ دوستو مٹانے ہی نہیں ہیں کمجوری ہے ہمیں نہیں آبے وہ کرنا ہاں ایسی تو ہم کریں لیکن وہ اپنے کارن نہیں آتی ہم ایسا مان نہ چھوڑ دیں گے تو کوئی دھرم نہیں ہوگا ہمیں اپنی بھونجتا سوئکار کرنہ ہی چاہیے نا کہ ہمارے دیمن میں سے بھول نکلے گی تو سانتی آئے گی ان دوسوں کے بیچ انتر کو تو نہ جانے اور میں ست کے پتھ کو میں جاتا ہوں ایسا مانتا ہے میں نے کرنا ہے وہ سویم کو تھگتا ہے جیسا بس تو سروپ ہے بیسا ہوئے نہیں مانتا یدی پری بھرمن کو دور کرنا ہو تو ان لکشنوں کو متھات کو پہچان کر دور کرنا چاہیے اب کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ متھات ہو سکتا ہے اب وہ متھات تو کیا کبھن کائی کی بات چل رہی ہے متھات کو ناس کیسے کرنا موہ کے چھائی کی بھدھی چل رہی ہے دونوں کا موہ کے اس موہ کو نشت کرنا ہے تو یہ موہ تم کو تین دن کا اوباس کرنے سے کیسے نشت ہو جائے گا کہ تبستہ دے کرنے سے کرم نشت ہوتے ہیں سمجھنے کیا ہے تمہیں بھونکے رہنے سے اس کا کیا سمجھنے یہ باک مجھے یاد آتا بہت دن پہلے میں نے ایک فلم دیکھی تھی فلم کا نام مام میں بھول گیا ہوں کوئی دیوانند دیوانند کر کے ایک تر ہوا کرتا تھا تو وہ کوئی گروہ جبا جستی لوگوں نے اسے گروہ بنا دیا تھا سادو مطلب اور اس کو بھائی بھائی سمجھنے ہو گیا میں تو سنتا نہیں ہوں تم سب دینے ایک ساتھ بولتے ہو تو میں سنتا نہیں ہوں سنو تو اس وقت کیا تھا کہ اسے وہ باس پہ پیٹھا رہی ہے کسی نے کہہ دیا کہ مہراج باس کریں گے تو برسات ہوگی جے ہوگی 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 اب اسے دو چار دن ہوگے پانچ دن ہوگے وہ بھونک بہت لگے اور کوئی کھانے دے پہنے سب دو چار دیا بہتال دیا تو اس میں ایک باک کے بولا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ مجھے ہزار میں چھپ گیا تھا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میری بھونک سے آکاس کے بابلوں کا کیا سمبند ہے کہ میں بھونکا رہوں گا تو بھی برسیں گے اور میں بھونکا نہیں رہوں گا تو بھی نہیں برسیں گے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ اس نے کہا تھا گاہیٹ گاہیٹ نام دے پہنوں گا ایسا ہی پستا اب میں یہ یاد آیا تمہارے کہنے سے نہیں کہا اس میں بھی بچاتھ ہو جائے گا تمہارے بچاتھ ہو جائے گا تمہارے بچاتھ ہو جائے گا آپ سمجھ گئے تھا مہنے جبار جسری ہم کہیں کسی کو جوڑ دیتے کارانکار سمجھ نہیں اس سے دھونہ چاہیے نا اس نے اور باتیں تھی کہ بنگال کی کھاڑی سے وہ چلتے ہیں کہنا کیا بولتے ہیں مانسون اور یہاں آتے آتے ہمالے تک آتے آتے دیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے تو یہ دوڑتے دوڑتے نہیں آتے جو تم دیکھتے ہو آرام سے چلتے چلتے آتے ہیں تو اب آج میں بھونکا رہوں گا تو بنگالی کھاڑی سے آج اٹھے گا میرے کارانہ دی وہ آرہا تھا یہ دی وہ اپنے جو پہلے سے برس گیا بعد دوسرے دن تو وہ تو یہاں تک تو آئی گیا تھا پر ہوا کا ایسا بھیک تھا اس کے حساب سے آگیا تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کالی داس میں ایک کاب بھی لکھا ہے جس کا نام ہے میک دوت سنا تو ہوگا نا اور میک دوت میں کیا برنن ہے کہ ایک یکش ہے اور اس کو کیاڑ میں ڈال دیا جاتا ہے جو رام ٹیک ہیں اناک پر کے پاس رام ٹیک کی پہاڑیوں پر رام ٹیک میں جو پہاڑی ہیں اسے وہاں قید کر دیا جاتا ہے اور اس کی جو پتنی ابھی ابھی سادھی ہوئی تھی وہ الکا پوری میں دیتی ہے الکا پوری کہاں احمال ہے پر وہ ہے نا مان شروع وغیرے ادھر کے یہ الکا پوری ہے وہ وہاں رہتی تھی اب اسے اس کی یاد آتی تھی اور پتر کا فون مون تھے نہیں یہ کوئی سادھن تھے نہیں تو کالی داس میں ایک ادھا ہے تو اس بات پر لکھا کہ تم یہاں سے جو بادل آتے تھے نا بنگال کی خاری سے تو وہ ناگپر ہو کر کے اور ہمالے تک جاتے تھے انہیں کالی داس پر جو پرسیشتہ یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ بادل یہاں آئے ہیں اور یہ وہاں تک جا سکتے ہیں اور ان کے جانے کا راستہ کونسا ہے وہ بھی نکی ہوتا ہے ہوا کا جو بیک چلتا ہے کہ ابھی پروییا چل رہی ابھی پسیمی ہوا چل رہی ایسا سم نکی ہوتا ہے تو وہ آئے گی تو ایسے ہوتے ہوتے وہاں پہنچیں گی دو تین مہینے میں تو ان سے ایک آدم میک دودھ مانے میک کو دودھ بنا کر کے انہیں بھیجا تو مک راستے میں کون کون سے نگر ملیں گی کون سے پہاڑ ملیں گی کون سی ندیاں ملیں گی کون سا دیس ملے گا وہ سب کا انہیں پتا تھا جو ان کی بیشتہ ہے تو وہاں سے اسے لکھتے ہیں کہ یہ بادل تم یہاں سے جانا تو تم کو یہاں سے جاتے ہوئے اجینی نگر میں لے گا سب سے پہلے لکھا اجینی نگر میں لے گا تو اجینی میں چھپرا نام کی ندی بہتی ہے یہاں کالے سور کا مندر ہے وہ بتا رہے ہیں تو تم اس کا درسن کرنے ضرور جانا لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ مالبہ کی محلائیں بے سرم بہت ہوتی ہیں ایسا لکھا جو ہے تو بے چھپرا ندی میں نہاتی ہیں تو بلکور نمانے اوپر کے کپڑے کھول دیتی ہیں اور نہاتی ہیں ایسی سمجھے نا تو تم ادھر جانا تو تمہاری بجے سے پھر بہت سمکوچ میں پڑیں گی تو تم اوپر سے نیچے جاؤ گے نا وہ مندر کے درسن کرنے تو تم انہیں دیکھو گے تو اس کی بجے سے انہیں وہ دکھنے کھڑا ہوگا تو تم انہیں کو دکھنے کھڑا نہیں کرنا تو تم لاکر کے اس ندی کے اوپر ایسی چھایاں بنا دینا مانے میرے کہنے کا مطلب آپ کو بے اس سے کھا لینا دینا بہت ہی گپے ٹھوکتے ہیں اور مہا کبھی بن جاتے ہیں کیا لینا دینا ہے کہ انہیں جان لیا کہ مالبہ کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں اور میں نہائیں گی وہ ایسا کہیں گے وہ ایسا کہیں گے اے بھائی 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 ہر ایک دیس کا لوگوں کا صحاب وہاں کی پرکتی کونسا اناج پیدا ہوتا ہے کونسا راستہ ہے کیسے وہ سب جانتے تھے یہ ان کا گناہن سدھ ہوتا ہے ہن ہاں وہ ہی بتاتا ہوں گھوڑانا نہیں کہ اب اجین سے تم جاؤ گے تو سیدھے ادھی چلے جاؤ گے تو تم کو ایک چیز چھوٹ جائے گی ہے دیکھنے سے جو دیکھنے لائک ہے تھوڑا تمہیں بدشا میں جانا پڑے گا بدشا سمجھ گئے جو صحیح دشا میں نہیں جا کر تھوڑا مڑ کے ایسا جانا ہے تو اس بدشا میں ایک بدشا نام کی نگری ہے وہاں بیتوان نام کی ندی بہتی ہے اور پھرون کا بارٹر شروع کر دیا ہوں نے کیا معنی راستے میں بھی ایک گاؤں راستے میں آئے گا اور ایک گاؤں راستے میں نہیں آئے گا لیکن ایک گاؤں دیکھنے لائک ہے رادہ سودھرک کی راجدھانی ہے وہ ایسا سب لیکھا اس میں اس لئے اس نام اس کا بدشا نام بھی اس لئے پڑ گیا کیا اس لئے بدشا نام تھا کالی راست نے لیکھا وہ برنم کر دے کر دے کر دے ایک ادھائے تو پورا اس میں پورا کر دیا ہے کہ تم ہلکہ پوری میں پہنچ جاؤ گے اب وہاں پہنچ جاؤ پھر اس کے بعد میں کیا کرنا سماتا سنانا ہے نا تو کیا کرنا کیسے کرنا وہ سب اپنی پتنی کا سباب بتاتا ہے وہ ڈر پہنک بہت ہے تم زیادہ گرج ہوگی تو وہ گھبڑا جائے گی تم ایسا کرنا تو وہ بلکل کمرے میں بند کر کر آگے اکھڑکی ملکی رہتی ہوگی تو تمہیں سے جھڑوکے سے تمہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے تو اوپر جھڑوکے ہوتے ہیں جھڑوکے سمجھتے ہو اوپر ہوتے ہیں گھباکش کیا کیا تم لوگ گھباکش نہیں جانو گھروکے نہیں جانو تو کیا بتائیں گے سنسکرپ کی بدوان کیسے سمجھد کے بدوان بناو گے تو تو گھباکش کے اندر سے جانا اور تھوڑے چھیٹے اس کے چہرے پہ ڈال جانا وہ گھبڑا کے اٹھے گی وہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ساری اس کی کیا کیا ریاکشن ہوگا یعنی وہ اپنی پتنی کا نیچر بھی جانتا تھا اور اس کو بتا رہا تم کیسی ساودھانی سے پھر کیا کہنا کیا سمجھد پھر ایک ادھائی میں پورے اس نے اپنے سمجھد کے سمجھد بتائے کہ تم کہنا بس ختم اب سب جانتے ہیں میک دودھ میک کو دودھ بنایا ہے ایک کلپنا ہے اس میں کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ سچمجھ کوئی ایک چھوگا اس میں کسی میک کو دودھ بنایا ہوگا کیا انہوں نے اپنے وہ جو پردھبا بتانی تھی انہیں ایک کبیتہ لکھنی تھی انہیں ایک چیز تو انہیں ایسا کلپنا میں خڑا کیا ایک نہیں اور بھی یہ دوسرا کیا ہے لگو بن سلام کا مہا کاب ہے ان کا یہ مہا کاب نہیں ہے کون میک دودھ دو ہی ادھائی ہیں مہا کاب ہیں کم سے کم آٹھ ادھائی ہونا چاہیے تو میک دودھ میں لگو بن سلام بھی ایسا ہے کہ جب لنکا کو جیت کے اور رامن کو جیت کر کے رام چندر جی ایو دھیا لوٹ کے باپس آتی ہیں تو وہ اس کا ایک پشپک بیمان تھا کس کا رامن کا وہ ان کے کبجے میں آ گیا تھا تو اس پشپک بیمان میں بیٹھ کے رام اور سیتا دونوں ایو دھیا آتے ہیں کہاں سے لنکا سے تو وہاں بھی وہ سیتا جی سے رستے میں بات کرتے آتے ہیں کہ یہ سیتا وہ اوپر سے بیمان چلتا ہے کہ یہ نیچے پھلاں گاؤں ہیں یہاں پر راجہ وہ ایک کسکندہ نگری ہے یہاں پر پھلاں راجہ راجہ کرتا ہے وہ بہت پرکتی کا نرم آدمی ہے وہ وہ سارا برنن کہاں سے لنکا سے ایو دھیا تک یدی پلین آئے گا تو کیسا آئے گا آج بھی پلین اسی راستے سے آئے گا یا آئے گا معنی کالی داس کو جب پلین نہیں چلتے تھے تب بھی آکاس مارک سے راستہ کیسا بنے گا بیمان کا راستہ کیسا ہوگا وہ جانتے تھے بہت پریٹک تھے سارا ہندوستان بہت بھوما تھا انہیں وہ اسی طرح کا برنن وہ ہے اور بس ملک پورا قریب سویش لوگ ہوں گے اس میں سب انہوں نے برنن کیا کہا سیتہ جی سے بات بات کر رہے لوگ پتنیوں سے ایسی گپیں لگاتے ہیں دیکھو پڑھو اسے ہم نے پڑھا ہے کورس میں تھا ہمیں 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 کیا تھا کورس میں تھا ہم نے پڑھا ہے وہی ادھای پڑھا راستہ تم نے پڑھا ہے نہ دیکھو ہمیں ہم بدیا بسنیم ہونا چاہیے آتاری جیسین کو بھی اس پرکار کا بکلپ آیا ہوگا یہی کارن ہے کہ وہ نیو کا پریوک کر کے سندھی بچھت کے مادھیم سے کرونا بھاپ کا سبد کا ارث کرونا بھاپ ایسا تو کرونا کا ارث ایسے دو ارث کرتے ہیں کرونا بھاپ اور یہ کرونا کا آبھاپ ان کے لیے ایسا ورپٹا بھی نہیں لگتا کیونکہ بے صدا ہی اپنی بات کو نیو کے مادھم سے اسپرش کرتے آئے ہیں ان کے بندھ کا کارن سبھاب روپ ہونے سے وہی بیوہار دھرم ہے بھی میں نے کوئی ان کی بات گلت نہیں ہے کنتو اکت سمپون منتھن کے اپران یہ بات اسپسٹ ہو ہی گئی ہے کہ دوسروں کو مارنے بچانے اور سکھی دکھی کرنے کی متھا مانتہ پوروک ہونے والا کرونا بھاپ سچمچ موہ مانے متھا تو کا ہی چند ہے معنی اس میں کوئی فرق نہیں آیا وہ نشتے بیوہار کا کہ بیوہار سے موہ کا چند نہیں ہو نشتے سے ہو یاد نہیں جب ایک دوسرے در کا کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر بچانے اور شکھی کرنے کی مانتہ پوروک ہونے والا بچانے 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 شکھی کرنے کے بھاپ کو سممکت کا چند کیسے مانا جا سکتا ہے سوامی جی نے تتو پردیب کا آدھار لے کر اس بات کو اس روپ میں سپشت کیا ہے کہ پر پدار تو پریکشا یوگ ہیں جاننے یوگ ہیں انہیں اپنے میں مطپن ہونے والا کرنو بھاو کے روپ میں دیکھنا اجیان نہیں ہے تو اور کیا دیکھو ابھی ان لوگوں کو اتنی اتنی لمبی لمبی باتیں لکھیں ہیں کہ پر 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 جاننے نہیں چاہیے پر 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 جاننے بہت بڑا اپراد ہے انہیں اتنا ہی حس نہیں ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ پر کو جانتے کہنا چاہتے ہو جانتے نہیں ہیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ جاننا نہیں چاہیے یہ بتانا چاہتے ہو کچھ نکی نہیں ہے کبھی ایسا کہنا لگتے ہیں کبھی ایسا کہنا لگتے ہیں تو ٹوڑر مل جی کی بہت ہمیں کیا بولیں گے پاگلوں کی بہت پلاب کرتے ہیں ایسا جاننا نہیں چاہیے کہ جاننے سے نقصان ہوگا یہاں صد کر رہے کہ جانتا ہے اور جاننا چاہیے اور جاننے سے نقصان نہیں ہوتا جانتے رہنے سے ہوتا وہ جانتا رہنا بنا راک کے نہیں ہوگا اس میں اکیوک کی سرطہ جس ہم بولتے ہیں حال میں نا تو راک کا دوست وہ جاننے کا دوست تھوڑی ہے میرے میں اتپن ہونے والے کرونا بھاپ کے کارن نہیں ہیں اپی تو گے ہونے کے کارن گیاں ہونے میں کارن ہیں انہیں گے روپ سے دیکھنا ہی سمجھ داری ہے نا اسی پرکار اس انشت بدھی پوروک ہونے والے راج بیش بھی موہ کے ہی چن ہیں اب یہ راج بیش کو چارتر موہ کے چن بتائے تھا اب یہاں پھر مدھا چن بتا رہے دیکھو پھر دیکھو ایک دفع بیش بھی کرنا لیکن تینوں کو یہاں مکھتا مدھا بیش چن بتانا چاہتے ہیں کیونکہ جانی کے جو راج بیش پائے جاتے ہیں بھی اسٹ انسٹ بھدھی پوروک نہیں ہوتے انہیں انسٹ انسٹ بھدھی پوروک ہو رہے راگ بیش اس لئے وہ مدھات کا دوسر بیوہار سے ہی سہی پر آچاری جیشن نہیں گردیو کا ختم ہو گیا کہ ہاں یہاں چھوڑ گیا ہے یہاں سے میرا چل رہا ہے میں گردیو کا سمجھ گئی پڑ رہا ہاں 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 بیوہار سے ہی سہی پر آچاری جیشن نے اتینت اسپس شبدوں میں لکھا ہے کہ کرنا کا آبھاب موہ کا چند ہے پر آپ منہ مان نہیں رہے ارے بھائی آچاری جیشن تو یہ کہنا چاہتے سنو یہ بہت باریک بات ہے اس میں بھی دھیان دینا پڑے گا تو ہی سمجھ میں آئے گی باس طبق بات تو یہ ہے کہ کرنا بھاو درسن موہ کا چند ہے سنا کن کنتو یدی کہیں ساسٹروں میں ایسا لکھا مل جاب ہے کہ کرنا بھاو کا عرث کرنا کا عباب ہوتا ہے حسندی تو ہوتی ہے نا ایسی تو اسے بیوہار نیکہ کتھن ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ لوگ میں کرنا بھاو کو دھرم کہا ہی جاتا ہے مانا بھی جاتا کہ کئی تمہیں گلے کوئی پڑھے تو بیوہار سے مان لینا کہنا کوئی دکت نہیں ہے گانیاں کے بھی ہوتا ہی ہے اور بیوہار سے ایسا کتھن ہوتا ہے آپ سمجھے نا مانے بے سفائی دے رہے ہیں وہ یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں سمجھے نا وہاں کبھی تلسی داستو یہاں یہ ہے کہ دیا کے ابھاب روپ جو کروڑتا ہے سنو اب یہ نئی بات بہت مارمیک ہے اب رہنجن جی ہوتما جو 84 با کہنا ایک با کہ بڑھا لینا کیا وہ بھی موہ کا ہی چن ہے دیا کے ابھاب روپ جو کروڑتا ہے میں کون دیا کے بھاب روپ جو کوملتا ہے وہ بھی موہ کا چن ہے وہ دیا کا ابھاب ہو گئے جو کروڑتا ہو رہی ہے وہ بھی درسن موہ چن ہے سمجھ جو کہ ہم دیا نہیں کریں گے ہم بھی دیا موہ کا چن ہے ابھی تم کیا کروگے نہیں کہ اس کی کچھ روپ اور پہلے سفائی کری بعد میں اپنی سفائی کری تیرے کیا بات بتا ہوں اس میں میں نے لکھا ہے کب سنترے پن میں اب تم نے پڑھ دیا ہے یہ بات دھیان نہیں ہے تمہارا کیا تھا یہ کیا فرق ہے اسے مفتبہ ہی ہو رہی یہ سیبا جو لڑکی اس کے بھائی بہن کے لیے اس کی ماں یہ کہے کہ جدا اوپر سے ایسا پانی ڈال دینا تو گرھنا کہ نا ہی میں نہیں ڈالوں گی میں نہیں ڈالوں گی کرتی نہیں کرتی ہے بولو اور وہ چپ چاپ جب اس کے بچہ ہوتا ہے تو چپ چاپ کیسے سب کرتی ہیں کون کہتا ہے کسینا سمجھایا آئے کوئی سنو بھاشن دیا ہے کہ میرا پروجن سننے آئے گا وہی تو میں نے تو کبھی ایسا پروجن دیا نہیں ہے اے اس کے پرنکا اوڈا ہے کس کے اس بچے کے اس کے پرنکا اوڈا نہیں ہوتا تو دوستماتایں بھی ہوتی ہیں جن کے بھی بہی تو ہیں کہ اس نے جھاڑی میں پھیک دیا پانی میں پھیک دیا وہاں ڈال دیا پیدا ہی ہوتے ہی بچے کو یہ کر دیا وہ کر دیا ہاں اس کے پرنکا اوڈا نہیں ہوتا نا تو تمہیں ایسا نہیں بلو سنو کہاں تھا پھرسن بیوہار سے ہی سہی یہ تو ہو گیا نا ہاں دے ہو گیا نیچے پڑھ رہے دے بن ابحاب روپ جو کرورتہ ہے وہی بھی موہے کا ہی چند ہے بیتراغتہ روپ کرونا کا ابحاب سنا ہی سمجھکت روپ دھرم کا چند ہے یہ کیا یہ کیا لگا اس پنکتی کا کیار بلو کہتے ہیں کہ وہ کہنا کرونا کا ابحاب تو کرونا کے ابحاب میں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو کروورتہ ہوگی یا بیتراغتہ ہوگی کیوں کرونا کا ابحاب احاب بھگوان کے بھی تو ہے جن کے بیتراغتہ ہے کرونا کا ابحاب اکیلا کروورتہ روپ نہیں ہوگا سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں میں بہت دھیان ایسا نہیں دلائیں تو نہیں جاتا ہے دھیان لہذا اکھال میں آ رہی بات تو جب وہ بہت سمجھ روپ ہیں تو کہ کرونا کا ابحاب سمجھ کا چنہ نہیں ہے تو سمجھ کا چنہ وہ کرونا کا ابحاب ہے اور سمجھ ہے یہ میتھ ہے چنہ کرونا ابحاب میتھ یا چنہ ہے اور کرونا ابحاب سمجھ چنہ لیکن کیسا لگا کرونا کرونا کے ابحاب روپ بید راگ دا لینا کرتے تو بدھی پور بک پر جیو کو بچانے یا سکھی کرنے کا بھاب روپ کرنا یا مارنے یا دکھی کرنے کے بھاب روپ کرنا کا بھاب یہ دونوں ہی درشن بھوئی کے چندہ ہیں وہ درشن بھوئی کے چندہ کرونا بھاب کرونا کا موہی کا کرونا موہی کا چندہ کرونا بھاب موہی کا چندہ دیہ کا بھاب ہے وہ موہی کا چندہ دو دونوں درشن موہی کے چندہ دوسری بات یہ بھی دھیان دینے یوگ ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ کے نہیں سنا ہوں اور تمہوں کو سب پرتنوں میں بتا دوں لیکن میرے کو سنتوش نہیں ہوگا پوری بات جیسے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے میں آئی نہیں میرے سے اس لئے پھر میں نے کہا اب یہ پڑھ کے ہی سنائیں گے کیونکہ یہ بہت مدمدے کی چیز ہے بہت مارمیت چیز ہے تمہارے گلے اترنا چاہیے تمہاری سمجھ میں پوری آنی چاہیے پھر گاؤں گاؤں میں کہنے کی جدویت نہیں ہے نہیں تم کہو اور پوری طرح سے نہیں کہہ پائے اور پٹ پٹا کے آگے تو تم بھی بدنام ہوگے اور ہم بھی بدنام ہوئیں گے ایسا ہے کہ اس کے لئے کہنے کے لئے بددی بھی اتنی تیشن چاہیے سروتا بھی ایسے چاہیے کہ جو اتنت پرحابیتھوں تم سے اور بہت اپیوگ لگا کے سنے تب موسکل سے ان کی سمجھ میں آئے گی تو یہ ملنا بہت کٹھن ہے اور پھر دوسرے تھوڑا سا پنن بھی چھئیے اس کے بنا بھی لوگ نہیں سنتے ہیں اور تھوڑی عمر بھی چھئیے وہی تمہیں ابھی نہیں سننیں گے ایسی برس کے ہو جاؤ گے بیٹا تب سننیں گے ہر تیز کا ہے ہر تیز کا کوئی ستان ہے ایسا نہیں ہے تم جب کہو گے تو تمہارے پرنام بھی اس وقت کیسے ہونے چاہیے ملنے ستمت اچھا پبیتر بھاو ہونا چاہیے آپ سنجھے ہیں بھید راکتا کے پرشار کا بھاو ہونا چاہیے اپنی پندتا ہی بتانے کا بھاو ہوگا بھیمان کا بھاو ہوگا تو نہیں پڑے گی پار کھل میں ہے نا یہ دنیا کیسے یہ جرح سمجھنا کہ جن کے پیچھے عربوں روپیہ برباد کرتی ہے پاگل ہو جاتی ہے لڑکیاں کہتے ہیں میں سادھی اس سے کروں گی ایک منٹ میں چاہے وہ عامر خان ہوں چاہے بھی ساہر خان ہوں کیسا پھر ہو جاتی ہے کیوں یہ جنتہ بہت پاگل ہے اس کی انکولتا کو ابھیمان کا کان نہیں بنانا سمجھ جائے نا اس کی انکولتا کس سمجھ پرتکولتا میں بھدل جائے گی تمہیں پتہ نہیں کیونکہ جو ہماری کوالٹی ہے اتنے گہرائی کہ تم پانچ سال کے محنت کر کے یہاں پڑھ رہے ہو تب تمہاری سمجھ میں آ رہے ہر ایک کی سمجھ میں کیسے آ جائے گی دیبلالی میں بتانے کے لئے پسینہ چھوٹے گا سمجھانے کے لئے سمجھ میں آیا نا لیکن وہ جو ان کے حردہ میں آسطہ ہے کہ یہ بہت بڑیہ بات کہتے ہیں سچی کہتے ہیں گردیو کے انکول کہتے ہیں تو اس کے بھروسے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی تمہارے کو اتنے سم نہیں ملے گا اس لئے میں منا کرتا ہوں لیکن سمجھنا جرور ہے کیوں کہ پھر تمہارے کم ملے گا کون سمجھائے گا نہیں ابھی نہیں سمجھا تو اب سمجھ نہیں سمجھ پا کہ گئے کام سے دیکھو دوسری بات یہ بھی دھیان دینے یوگ ہے کہ جیانی سرابک اور منی راجوں کے بھوم کانسار کرنا بھاب پایا ہی جاتا ہے میں نے یہ دیئے کہ ملے گا پایا ہی جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دیکھو یہ اتنا دن ہے میں اسے کم سے کم بیس دفے پڑ چکا ہوں گا سر بھی رو جانا جب تمہارے پاس پرچن کننے آتا ہوں سبھی رات کو یا صبح ایک دفے پورا پھر پڑتا مجھے کنٹالا نہیں چھوکتا کیا نہیں پڑ پاؤں گا تو رات کے دو بجے نین خلے گی تب بھی پڑوں پڑوں گا جنمہ نہیں ماتا ہے نا اپنی اس کے ساتھ ایسا برنے پھولچن جی نے میرے سے کہا تھا کہ اسمیتی کے آدھار پر نوکار منتر بھی نہیں لکھنا اسے سامنے رکھ کر کے لکھنا نہیں تا اس میں سپلنگ میسٹیک ہو جائے گی اس ساتھ جیسے جو بھی اس لوگ سنسکتے ہم دھرم قدرت کرتے ہیں نا تو بورے یاد ہیں موکے کے یاد ہیں لکھ دیں تو بھی ہم گرند کو نکال کے اس سے ملان کر کے اکسے رکسے ملان کرتے ہیں خود کرتے ہیں نہیں تر ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے پروف ڈیڈر بھوت ہونا چاہیے کہ جو پروف ڈیڈن کا کام کریں چاہیے نا کہ ہمیں سنتوں سے ہی نہیں ہوتا جب تک ہم خود نہیں کریں ایک فائدہ اور ہوتا ہے پرمادم تم لکھتے ہو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اپن پروف ڈیڈن کرتے ہیں اپنا ہی لیک کی تو اس نے دو لینے صدر بھی جاتی ہیں دو لینے اور ایڈ بھی ہو جاتی ہیں دو لینے کٹ بھی جاتی ہیں دوسرا کرے گا تو وہ دھوڑی یہ کر سکتا ہے آپ سمجھے نا کرتوں کیا رہے ہیں کہ چھپانے کے لئے پروف ڈیڈن کر رہے ہیں دماغ شکری رہتا ہے کہ یہاں یہ بات اور آنا چاہیے یہاں یہ بات آگی گلت ہے اسے دھاٹا دینا چاہیے تو وہ سنسو دھن بھی لاشت تک ہوتا رہتا ہے دوسری بات یہاں جی دھیان دینے یوگ ہے جیانی سابک و منی راجوں کے بھوم کانوسار کرونا بھاپ پایا ہی جاتا ہے جس پرکار کا کرونا بھاپ ان کے پایا جاتا ہے وہ ہے درسن موہے کا چندن نہیں ہے دیکھو اب اب اس کو ہی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھوم کانوسار پایا جا رہے گا ہمیں ہم اسے تھوڑی شدہ ہوں گا ہمیں تھا رشتی ہیں اے اس سے تو کل بتایا تھا آپ کو تیتھنکر پکتی کا بند ہوتا ہے اصلی بات سال بھاب راگ کی قوالٹی بھی ہم کام پہنچانتے ہیں دیکھو میں پانچ منٹ جاڑاں لیتا ہوں کوئی دکت تو نہیں تم لوگوں کو اور مار میں ایک بات ہے کل میں بھول جاؤں گا کہ یاد رہے ہیں کہ نہیں رہے گی راگ جب اپنی اسطری اپنے بچے ایک کے پرتی ہو گیا تو وہ خود گاڑا ہوتا ہے اور جب وہ پھیلتا جائے گا وہ پھیلتے پھیلتے لاکھوں لوگوں تک پھیل جائے گا تو وہ کریاتمک نہیں رہ جاتا ہے پھر ہم بچے کو کھلائیں گے اٹھائیں گے گود میں بیٹھائیں گے کھانا کھلائیں گے لیکن بھی لاکھ بچوں کو دھوڑی ہم کھانا کھلائیں گے کیوں ہم کیا کریں گے لوگ سواہ میں جا کے لڑیں گے کہ ان کی پڑھائی کی بڑیہ بیوستہ کرو ہر ایک دیادی جو پڑھنے لائک ہے اسے پڑھنے کی بیوستہ ملنی جائے گے ہم نے وہ دیاد کی شروپ میں بدل جاتی ہے سمجھ گے نا آپ وہ راگ ہے ہمیں ایک ایک کو نہیں کر سکتے اور پھر ایسا ہی وہ ہوتا ہے نا ہی سارا بھب جی مکتی کا مارک پھائیں وہ ایک کی بھی کچھ لینا دینا نہیں ایک کی بھی پہچاند نہیں کچھ نہیں سمجھ گے نا تو وہ تھی دھنگے پھگی دی بنتی ہیں راگ ایسا ایسا پھیلتا جانا چاہیے تو جتنا آدھیک لوگوں میں پھیلے گا اتنا وہ بھیکا ہو جائے گا کوائلٹی اس کی بریہ ہو جائے گی اور جی سے اپنے بیٹے کو پڑھانا وہ بھی راگ کا کاران ہے پھر اپنا بیٹا نہیں پڑھوشی کے بیٹے کو پڑھانا تو ساں کوائلٹی میں پھرکا جاتا ہے نا پھر اپنی جاتی والے کو نہیں اپنے جاتی والے کو پڑھانا اور میں جاتا ہے دیرے دیرے ہم جیسے پھیلتے ہیں نا سارا لوگ دھرم پائے میرا سترو بھی کوئی سترو میتر کا بھید نہیں جو مجھے نا پسند کرتا ہے وہ بھی وہ اتکرش کا کوٹی کا راگ ہے دیکھو سات پر یہ ہے کہ متھا مانتا پوروک انانتان مندی راگ روپ کرنا اور دیش روپ کروٹا دونوں درسن مہے کے چند ہیں اور متھا تو انانتان مندی کسائی کے ابہ پوروک اپرتا کھانا بڑھنا دی کسائیوں سے ہونے والا کرونا بھاب یہ بتاتا ہے کہ اس کے چارتر مہے بدوان ہے اتا ہوئے چارتر مہے کا چند تو ہے پر درسن مہے کا چند کڑھاتی نہیں کتنا اس پر کھول کے لکھا ہے لیکن یہ تب سمجھ میں آئے گا جب پورا پڑھو گے پیچھے سے اکیلا یہ پیرا پڑھ کر کے نہیں آئے گا تم کہیں لکھ دو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آچار امرچند پنچاسٹکار سنگرے کی سمجھ بیاکھیا نامک ٹیکہ میں گیانیوں اور اگیانی کے کرونا بھاب کو اسپرس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی ترسادی دکھ سے پیڑت پرانی کو دیکھ کر کرونا کے کارن اس کا پرتکار کرنے کی اکشہ سے چت میں آکلتا ہونا اگیانی کی انکمپا ہے اس انکمپا کو اگیانی کی بتا رہے اور جیانی کی انکمپا تو نچلی بھونکہ میں دہرتے ہوئے جگت میں بھٹکتے ہوئے جیووں کو دیکھ کر کنچت کھید ہونا ہے وہ کھید بھی کنچت ہے یہ جگت کا جیب کیا کرنے کہ دوڑ کے جاگے اس کو کچھ کرنے لگ جائے سمجھانے میں ایسا کچھ نہیں دیکھو یہاں اسپرش شبدوں میں کہا گیا ہے کہ انکمپا دکھ روپ ہوتی ہے یہ بات آچاری کند کند کی مول گاتھا میں بھی اسی روپ میں بھی دمان ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کرونا بھاپ سویم دکھ روپ ہے کیونکہ دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر جو دکھ ہمیں ہوتا ہے اسے ہی کرونا کہتے ہیں پر ہم تو آپ سے اسپرش شبدوں میں پونچنا چاہتے ہیں کہ کرونا کرنا چاہیے کہ نہیں دیکھو سمجھے نا ہم مان لیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے یہ خود ہی کہتے ہیں کیونکہ گیانی دھرماتماؤں کے جیبن میں بھی کرونا بھاپ پایا جاتا ہے اب یدی یہ کہا جائے کہ کرنا چاہیے تب پھر اپسٹت ہوتا ہے کہ اس میں دھرم مان کر کریں کہ اس میں بھی آپ کو کچھ کہنا ہے کہ ہمیں بہت پسندتہ ہے کہ آپ نے ہماری بات مان لی پر بھائی صاحب یہ بات ہماری کا ہے یہ بات تو آچاریوں کا کتھن ہے جس کے پرمان ہم نے پرستت کیے ہیں ہاں یہ آچاریوں کی بات ہمیں سچے دل سے سویکار ہے اس لیے ہماری بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی بن جائے اب رہی بات ہے کہ کرونا کرنا چاہیے یا نہیں اس کے سندر میں 85 کا بیاکشاگی تیکہ کا ادھرنتی آئی ہے کہ گیانی کے کرونا کیسی ہوتی ہے وہ ہوگی کہ چاہیے ماہ یہ کیا ہے اب دھیات میں پرمی ہونے سے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سبھی جیوہوں کے جیوہن مہم سکھدو اپنے اپنے کرمو دے کے امسار ہوتے ہیں یا آپ کے دھیان میں اب تک یہ بات نہ آئی ہو تو کرکیا سمیسار کا بندہ دکار دیکھیں اس میں اس بات کو بستار سے شپشت کیا گیا ہے اس میں سماغت کلس